بلیو می دوستو کہ جو لوگ ورک پرمیٹ پر آئے ہیں اگر ان کی کمپنی کے پاس کام نہیں ہیں تو ان کو باہر کوئی بندہ بھی کام نہیں دے رہا کیونکہ اسلام علیکم جی دس از رافے ویلکم بیکٹو آل اف یو آن مائی یوٹیوب چینل سب لوگوں کو جو نئے ہیں ان کو بھی ویلکم میرے یوٹیوب چینل پر اور ایز یوال نو کہ میں پاکستان گیا ہوا تھا اور کافی زیادہ چینجز بھی ہوئی ہیں اور میں ویڈیو آپ ڈیٹ نہیں کر سکا جو لوگ مجھے یوٹیوب پر فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں پریسائیس ہی ویک میں ایک آدھ ویڈیو ڈالتا ہوں میں بہت زیادہ کانٹنٹ یوٹیوب یا کسی جگہ بھی کسی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن میں اگر کوئی انفرمیشن مجھے لگے کہ دینی چاہیے یا جو ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسفل انفرمیشن ہے میں وہ ہمیشہ اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں اور میں جب یہاں پہ کافی زیادہ شور لوگ مچاتے ہیں کہ یہ چینجز ہونے والی ہیں یا یہ چینجز ہونے والی ہیں میں کوشش کرتا ہوں جب چینجز ہو جائیں اس کے بعد اور امپلیمنٹیشن ان چینجز کی یوکی کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر ہو جائے تو پھر میں اپنی ویڈیو بنا کے لوگوں میں بتاتا ہوں کہ آپ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چینجز ہو چکی ہیں جو لوگ یوکی آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ یوکی کو فولو کرتے ہیں کسی بھی ویسے سٹوڈنٹ ڈیپنڈنٹ ورک ویزا یا کسی وجہ سے بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یوکی میں کافی زیادہ ریسنٹ پاس میں چینجز ہوئی ہیں ابھی ان چینجز کو لے کے دوستو آپ کو بہت ساری ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پہ مل سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جو چینجز یہاں پہ ابھی ریسنٹ پاس مہین میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جو جو چینجز پہلے ہو چکی ہیں جیسا کہ جو لوگ کیر ویزا پہ آتے تھے کیر ورک ویزا پہ ان کا ڈیپنڈنٹ 11 مارچ کے بعد انہوں نے بند کر دیا ہے اور کیر ورکر پہ لوگ جو آئے ہیں وہ ابھی اپنا ڈیپنڈنٹ نہیں لے کے آ سکتے ہاں جن لوگوں کی ویزاز مارچ سے پہلے پہلے سوچ ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنے ڈیپنڈنٹ یہاں پہ لاسکتے ہیں جس وقت بھی وہ اپنا ویزا اپلائے اپنے ڈیپنڈنٹ کا کرنا چاہے اس کے بعد دوستو دو تین اور چینجز ہیں جس طرح کہ ابھی اگر آپ کو کوئی بندہ بھی آپ سپانسر کرنا چاہ رہا ہے ایکسپٹ کیر ورکر تو اس کو آپ کو 38,700 پاؤنڈز آپ کو دینے ہیں یئر لیے آپ کا پیکج ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سپانسرشپ مل سکتی ہے لیکن کیر ورکر کا جو تھریش اولڈ ہے وہ سیم ہے وہ انہوں نے چینج نہیں کیا لیکن باقی جتنے بھی ورک پرمنٹس ہیں یا جتنے بھی ورک ریلیٹڈ ویزاز ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ سپانسر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ کو 38,700 کا تھریش اولڈ دینا پڑے گا یئر لیے اتنی سیلری انہوں نے آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ جو گریٹش لوگ تھے وہ اپنے ڈیپنڈنٹ لے کے آیا کرتے تھے ان کا تھریش اولڈ بھی اب 29,000 ہو گیا پہلے وہ 18,600 ہوا کرتا تھا یہ چار پانچ چینجز میں نے ویڈیوز میں اپنی بتائی بھی ہیں یہ ساری چینجز یوکی کی ویب سائٹ پہ آپ ڈی نہیں چینج ہوا پی ایس ڈیو کی جو پیٹیشن ہے وہ میں میں انہوں نے انانونس کرنی ہے پیٹیشن انہوں نے ڈالی ہے کافی زیادہ کہ پی ایس ڈیو کو بند کر دیا جائے کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی انٹینشن پڑھنے کے لیے وہ نہیں آتے وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو مور اور لیس یہ انٹینشن سارے لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ سٹڈی پہ آ کے یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو کے اپنی یہاں پہ لائف کو فیوچر یہاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں ہوم آفیس کی طرف سے ہی آتی ہیں یونیورسٹیز کو اسی لیے یونیورسٹیز نے اب انٹرویو وغیرہ کنڈکٹ کرنا شروع کر دی ہیں پری کاؤس انٹرویو ہوتا ہے پہلے جب ہم آئے ہیں یا ہم سے پہلے کچھ لوگ آئے ہیں اس ٹائم یہ انٹرویو وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے تو پی ایس ڈیو کی نیکس منت جو بھی ان کے لیگل پلیٹ فارم سے کوئی انانونسمنٹ ہوگی تو میں ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ کر دوں گا ابھی تک پی ایس ڈیو کو انہوں نے نہیں چھیڑا آپ سپٹمبر انٹیک والے اپنا ویزا اپلائے کر کے آ سکتے ہیں ابھی تک کوئی ایسی ایس ایچ پی ایس ڈیو کو لے کے پریشانی نہیں ہے یہ تو ساری ہوگی چینجز کی کیا کیا انہوں نے چینج کیا یا کیا کیا نئی چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ یوکے میں حالات کس قسم کے ہیں جاب کس قسم کی ہیں سٹوڈنٹ یا جو بھی ورک پرمیٹ پر لوگ آ رہے ہیں کہ ان کو کام م دل رہا ہے دوستو جاب کی مارکٹ جو بہت زیادہ پتلی ہے بہت زیادہ وی کے جاب کی مارکٹ ابھی کیونکہ جو لوگ جو کمپنیز پاکستان سے یا ایزیا سے ایفریکہ سے جنہوں نے اپنے سپانسر لے کے آئے ہیں ان کے پاس بھی ابھی کام نہیں ہیں وہ لوگ بھی آگے پیچھے ہو کے پھر وہ کچھ لیگلی کام کر رہے ہیں کچھ لوگ لیگل وے سے کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی کام چاہیے اور لوگ جو سٹوڈنٹ آئے ہیں ان کو بھی کام چاہیے ڈیپنڈنٹ کام نہیں ہے کمپنیز کے پاس کام نہیں ہے جو لوگ سپانسر لے کے آئے ہیں انہوں نے بس پیسے چارج کی ہیں آگے بندے یہاں پہ چھوڑ دی ہیں اور کمپنیز کے لائسنس ریوک ہو گئے ہیں یہ سچویشن ہے بھی یہاں کی اور وہ سارے لوگ جو ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور پھر دوسرا سپانسر دوڑ رہے ہیں دوسرے سپانسر پہ بھی کمپنیز ان کو چارج کہہ رہی ہیں کچھ بندے پیسے دے کے ہو رہے ہیں کچھ لوگ بس ایسے ہی مطلب یہ سچویشن اب چل رہی ہے یہاں اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ اکموڈیشن بھی کافی ایکسپینسیو ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ بندہ آیا ہے اکموڈیشن لینا بھی ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم بنایا ہے لوگوں کو اکموڈیشن ہی نہیں مل رہی جیسے میں خود دون رہا تھا پچھلے کچھ ٹائم میں مجھ بھی اکموڈیشن نہیں مل رہی تھی تو اکموڈیشن اور فوڈ کو لے کے وہ بھی آپ کے کافی زیادہ ایکسپینسز ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ آپ اپنا ایک کنسنسس ڈراغ کریں کہ آپ یہ ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں تو پھر یہ ڈیسیئن لیں یوکی آنے والا اور میں سب کو کہتا ہوں یہ ورک پرمیٹ والا ڈیسیئن میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے آپ اگر کسی نے یوکی آنا ہے تو سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں یہاں پہ آکے اپنی سیچویشن اپنے حالات دیکھیں اس کے بعد اگر آپ میں پوٹینشل ہے تو یہاں پہ اپن جاب کریں کیونکہ جو پاکستان سے ورک پرمنٹ پہ موسٹلی لوگ آئے ہیں جو مجھے ملے ہیں یا جن سے میری ملاقات ہوئی ہیں ان کی یہاں پہ کمپنیز موسٹلی لوگوں کی ریوکٹ ہو گئی ہیں اور وہ لوگ دوبارہ یہاں پہ سپانسر ڈونڈنے کے چکر میں کچھ کو مل گیا کچھ بس ڈونڈ رہے ہیں تو یہ اس سے بہتر ہے نا کہ آپ اگر کسی نے بیس پچھے سزار پونٹ دے کے آنا ہے تو اس سے بہتر آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں آپ کا اپنا ویزا ہوگ اس کے بعد پی ایس ڈبلیو آپ کا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ سیچویشنز اس کنٹری کے حالات بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ کیا کرنا ہے تو میں آلویز پریفر کرتا ہوں جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ورک پرمنٹ پہ مت آئیں ورک پرمنٹ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں بلیو می دوستو کہ جو لوگ ورک پرمنٹ پہ آئیں اگر ان کی کمپنی کے پاس کام نہیں ہے تو ان کو باہر کوئی بندہ بھی کام نہیں دے رہا کی کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اگر کوئی بندہ باہر کام دے گا تو وہ لیگل اس میں آتا ہی نہیں ہے سٹوڈنٹ کو پھر کام مل جاتا ہے ٹونٹی آوز ان کو اللہ ہوتا ہے لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن جو لوگ ورک پرمنٹ پہ آتے ہیں لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ یار ہم پہ فائن آئے گا اگر ہم آپ کو کام دیں گے کیونکہ جو بندہ ورک پرمنٹ پہ آتا ہے وہ اسی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ پچھلے کچھ ابھی دنوں انہوں نے سپلیمنٹری ورک اللہ کی ہے لیکن وہ بھی ٹونٹی آوز ہے لیکن سپلیمنٹری ورک بھی تب ہوگا جب آپ کی مین جاب مین سپانسر آپ کو فورٹی آوز دے رہا ہوگا تو آپ کا سپلیمنٹری ورک بھی چلے گا ساتھ اگر مین آپ کی جو کمپنی اس کے پاس کام ہی نہیں ہے تو پھر سپلیمنٹری ورک آپ کیا کریں گے میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا ہے یوکے میں جو کہ چار پونڈ آور پہ چار پونڈ پر گھنٹہ پہ یہاں پہ کام کر رہا تھا حالانکہ یہاں پہ ابھی جو ر بارہ کمپنیز دیتی ہیں کئی کمپنیز بارہ اور تیرہ پونڈ بھی دیتی ہیں چار پانچ چھے پونڈ والا ریٹ جو یہ ویج ریٹ ہے یہ جو کیش پہ لوگ کام کرتے ہیں یہ بہت پہلے لوگ کام کیا کرتے تھے لیکن ابھی پھر لوگ مسئیبت میں مشکل کنڈیشن میں لوگ سارے پھر کام کرنے پہ بھی ریڈی ہو گئے یہ ساری چیزیں دوستو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہاں پہ ہوتی بھی اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایک ویڈیو میں ان چینج کے بعد میں آپ کو یہاں کے صحیح جو کلیر حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بتاؤں گا اچھی جوب سے بھی لوگ ہیں بڑی اچھے پیسے بھی لوگ کمار رہے ہیں لیکن جو لوگ نئے آ رہے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں سٹوڈنٹ ویزا ٹھیک ہے اس پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک رائٹ وی آئی ایو کے آنے کا اس پہ آپ کو چانس ملے گا اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو میں نے کافی زیادہ ویڈیوز ہر ٹاپک پہ بنا کے میں نے اپلوڈ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں یا ویڈیو کی نیچے آپ کمیٹ باکس میں کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ